ملک بھر میں کورونا نے ایک سو سات افراد کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا سندھ سب سے زیادہ متاثر بلوچستان میں گیارہ گلگت بلوچستان میں چھے اور اسلام آباد میں دو مریض زیر علاج لاہور میں بھی ملک وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا سندھ میں کورونا کے وار لگتار سکھر میں پچاس کراچی میں چھتیس اور ہیدرباد میں ایک مریض سامنے آیا سوبے میں کیسز کی تعداد 88 ہو گئی سندھ میں اب تک دو مریض احتیاب ہی ہو چکے اگر آپ بیمار نہیں ہونا چاہتے تو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں وزیر علیہ السندھ کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیر مراد علی شاہ کا سوبے میں کورونا پھیلنے کے خدشے کا اظہار بولیں سب کو پتا ہے تعداد میں اضافہ ہوگا یکم جون دوہزار بیس سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا اور یکم جون سے پندرہ جون تک انتہانات ہوں گے تمام جماعتوں کے دمی و دسوی کے علاوہ آپ پندرہ جون دوہزار بیس سے نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کے ایجیم شروع ہوں گے جو پہلے سولہ مارچ سے ہونے والے تھے جو ہم نے محصول کر دیئے تھے یکم سے پندرہ جون تک پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات ہوں گے وزیر تعلیم سندھ کا اعلان کہا پندرہ جون کے بعد نئے تعلیمی سال کے تحت کلاسز شروع ہوں گی پندرہ جون سے میٹریک اور چھ جولائی سے انٹرک امتحانات شروع ہوں گے دن میں کورونا کے مزید کیسز پر سائنس سرکار متحرک سنس ملحقہ پنچاب اور بلوچستان کے بودرز بند کرنے پر غور وفاق کو کراچی کے لیے بین الاقوامی پروازے بند کرنی کی بھی تجویز دی جائے گی وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سرابطہ کمیٹی کا جلاس کرونا سے متعلق سلامتی کمیٹی کے فیس فلو پر غور کیا گیا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات پر بھی مشاورت کی گئی پورونا سے نجات کے لیے ایوانِ صدر میں کل صبح ساڑھے دس بجے اجتماعی دعا کرائی جائے گی صادق سنجرانی کی پوری قوم سے دعاوں کی اپنی گورنرز اور وزراء آلہ کو اپنے تفاتر میں دعائیں کرانی کی ہدایت پاکستان میں لوگ ڈاؤن کی کوئی تجویز زیر غور نہیں معاون خصوصی بھرائے صحت ڈاکٹر زفان مرزا کا دو ٹوک اعلان کہا حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے طبائی حکومتیں بھی وفاق کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں وزیراعظم عمران خان سے مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کی ملاقات وزیراعظم نے کورونا کے سلسلے میں علماء کرام کے تعاون پر شکریہ آدھا کیا ملاقات کے موقع پر وارس سے بچاؤں کی تدابیر اپناتے ہوئے ہاتھ ملانے سے گھریز کیا گیا پنجاب حکومت بھی کورونا کی روک تھام کے لیے میدان میں آ گئی صوبے بھر کی جامعات کے ہاؤسٹلز کو کرانتینہ بنانے کا فیصلہ کئے ہاؤسٹل کوئی سولیشن سینٹرز میں تبدیل کیا جائے گا پنجاب یوریسٹی کے سائنس دانوں نے کمال کر دکھایا کورونا وارس کی تشخیص کے لیے کٹ تیار کر لی ایک کٹ کی لاغت پانچ ڈالر آئی سپریم کورٹ میں کورونا کیپیشن ازر حفاظت اقدامات کے لیے سرکولر جاری ملازمین کو بائیو میٹریک حاضری سے استثناء مارکس پہننے کی بھی ہدایت سپریم کورٹ کی مارک کو جوراسیم سے پاک کرنے کے لیے اقدامات جاری تفتان میں ایران سے آنے والے زائرین اور سیکیورٹی اہلکار آمنے سامنے سہولیات کے فقدان کے باعث زائرین کا احتجاج جی سی تفتان نے موقع پر پہنچ کر زائرین کو منا لیا اور محکمہ سہت بلوچستان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سبی میں طبعی عملے کو کورونا کی حفاظت کیٹس پر اہم نہیں کی گئی عملائی ایسوریشن وارڈ میں بغیر علات کے کام کرنے پر مجبور موسیقی موسیقی